جمین مکان کی لمبت داکل خارج جلد منتری بولے منمانی کرنے والے نپیں گے ای ڈی وی ایس والوں کو مل سکتی ہے جمین جن کی جمین یا مکان کی داکل خارج لمبے وقت سے نہیں ہو پائی ہے ان کے لئے خوش خبری ہے راج میں داکل خارج کے سب ہی لمبت معاملے اگلے تین مہینے میں ختم ہو جائیں گے لمبت معاملوں کو جل سے جل نپٹانے کے لئے انچلا دکاری کے ساتھ ہی راجسو پتہ دکاریوں کو بھی اس کی جمعیداری دی گئی ہے راجسو ایم بھومی صدار منتری آلوک مہتا نے ویدھان پرشد میں کمار ناغیندر کے علف سوچت پرشنے کا جواب دیتی ہوئے یہ جانکاری تھی داکل خارج کے بدلے پیسے کی مانگ اور راجسو کرمیوں کی منمانی کے سوال پر منتری نے کہا کہ پہلے ایک کرمچاری کے پاس کئی پنچائتوں کا پربھارتہ جس کے کارڑ مومنٹ آدھک تھی حال ہی میں سرکار نے چارہ جات تین سو کرمیوں کی بہالی کی ہے اور اب سبھی پنچائتوں میں کرمچاری اپلپد ہیں ایسے مگر راجسو کرمچاری اپنے کاریالے یا نشت ستھان پر نہیں بیٹھتے ہیں تو ان پر بھی کارواہی کی جائے گی جہاں پنچائت بابن نہیں ہے وہاں گرام کا چہری یا سرکاری کاریالے میں کمیوں کے بیٹھنے کی ویبیوشتہ کی گئی ہے منتری آلوک مہتا نے نیڑیچ کمار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ راجسرکار جمین کے نقشے کی آن لائن ڈیلیوری تو کر ہی رہی تھی اب ڈیجیٹل سائن کھتیان کی پتی بھی مہیا کرائی جا رہی ہے اسے نائلے میں بھی مانتہ دینے میں سرکار لگی ہوئی ہے انہوں نے بتائی کہ راج میں سمارٹ ریکارڈ روم وکشت کیے جا رہے ہیں اس کے تحت جمین سے جوڑے دستاویجوں کے ڈیجیٹائیزیشن کا کام جاری ہے منتری آلوک مہتا نے ویدھان پرشد میں بتائی کہ سامان ورگ کے گریب EWS بومیہین پرواروں کو بھی سرکار جمین دینے پر وچار کرے گی ویدھان پرشد میں پروفیشر نوال کشو یادب کے تارانکت پرشن کا جواب دے رہی تھے انہوں نے بتائی کہ ابھی گرہوین انوشوچیت جاتی جن جاتیوں پچھلا ورگ کو جمین اپلوک کرانے کے لیے تحت تک کروڑ روپے کا بجٹ پرابدھان کیا گیا ہے سرکار کا لکشہ کہ سال کے انت تک ایک بھی واسر ہیت پریوار نہ ہو آپریشن بسیرہ کے تیب 3.5 ڈیسمیل جمین اپلوک کرائی جا رہی ہے سامان جاتی گریب پرواروں کو یوجنا کا لاغ کب تک ملے گا اس پر منتی نکاہ کیا بھی جاتی جن جن نہ کرائی جا رہی ہے اس میں آرطک سرویچن بھی ہو رہا ہے اس کے پرینام کے آدھار پر سرکار اس پر وچار کرے گی